اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگ کے ساتھ بریٹ کونز کی ریسپی شیئر کروں گی ہم دو ڈیفرنٹ فیلنگز کریں گے ہم انڈے کے حلوے کی فیلنگ کریں گے اور ہم قیمے کی فیلنگ کریں گے بہت ہی مزے دار اور کوئک ریسپی ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک سلائس لے لیا ہے اور اس کو ہم پہلے رولنگ پن سے اس کو اچھی طرح فلائٹ کر لیں گے اس کی ایجز کو میں نے پہلے سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں ہماری سلائس بلکل تھن ہو چکی ہے اور آپ نوٹ کریں کہ ہماری سلائس بہت سوفٹ ہے اگر آپ کی سلائس سوفٹ ہوگی تو اس طرح اس کا کون شیپ بنانا بہت آسان ہوگا بہت ایزیلی بن جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ایجز پہ پانی لگا لیتے ہیں ایجز کو ویٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح چپک سکتی ہے اب ہم اس کا کون شیپ بنا لیتے ہیں اور اس کو سٹک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کون شیپ بن گیا ہے اب ہم اس کے اندر قیمہ فل کر لیتے ہیں ون ٹو ٹو ٹی سپونز آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس کی ایجز کو بھی پانی کے ساتھ اچھی طرح سیل کر لیں گے بہت ہی آسان اور کوئک ریسپی ہے یہ اگر آپ کی گھر میں بریڈ ہے تو آپ ایزیلی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ دیکھیں ہماری کون بلکل ریڈی ہے اور اسی طرح ہم اپنی ساری کونز پرپیئر کر لیں گے قیمہ میں نے پہلے سے پرپیئر کر لیا ہے قیمہ کے اندر میں نے سالٹ، ریڈ پیپر، ادراک لیسن، حلدی ڈال کے اس کو پرپیئر کر لیا ہے جیسے ہم ریگلر قیمہ ریسپی پرپیئر کرتے ہیں اب ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ ہم کون کو پہلے ایگ میں ٹپ کریں گے اور پھر ہم اس کے اوپر بریٹ کرمز لگائیں گے اس کے بعد یہ فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہوگی اگر آپ فرائی فورا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میک شور کہ آپ ان کو اچھی طرح پلاسٹک ریپ میں کور کر لیں یہ فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہوگی اور اسی طرح ہم اپنی ساری کونز ریڈی کر لیں گے کرمز آپ ایزیلی گھر پہ پرپیئر کر سکتے ہیں یا تو آپ وائٹ سلائس کو چوپر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے سلائس کو تھوڑی دیر ٹوستر میں براؤن کر لیں لائٹ براؤن اور جب وہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں تو آپ ان کو کرش کر لیں اور آپ ان کی بریڈ کی جو ایجز ہیں ان کو بھی آپ اپنی کرمز کے لیے یوز کر سکتے ہیں چوپر میں آپ ان کو چوپ کر لیں اور بریڈ کرمز ریڈی ہو جائیں گے یہ ہماری کونز فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہو گئی ہیں آئیے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپونز آئل لے لیا ہے اور یہ میڈیم ہیٹ پہ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے آئل کو ہم ان کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں ہماری کونز بہت زبردست گولڈن براؤن کلر کی بن گئی ہے اور یہ بہت ہی کرسپی ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ اسی طرح ہم اپنی ساری کونز کو فرائی کر لیں گے میں ان کو ڈیپ فرائی اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ زیادہ آئل میں ان کو فرائی کرنے سے یہ بریڈ بہت سارا آئل ایبسورب کر لیتی ہے اور پھر یہ بہت ہی آئلی بنتے ہیں اس کے اندر ساری چیزیں کوکٹ ہیں تو ہم اس کو کم آئل میں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں ایزیلی یہ دیکھیں ہماری کونز بلکل ریڈی ہیں آئیے اب ہم اپنے بریڈ رولز کی طرف چلتے ہیں انڈے کے ہلوے کے لیے میں تقریباً دو ٹیبل سپونز آئل لے رہی ہوں اس کے اندر میں دو بیٹن ایکس آئٹ کر رہی ہوں میں نے فلیم کو میڈیم ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپونز آف میلک آئٹ کریں گے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو آپ بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں آئیم یزنگ اویل اب ہم اس کے اندر شگر آئٹ کریں گے میں تقریباً ٹو اینڈ اہاف ٹیبل سپونز آف شگر اس میں آئٹ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر لائی براؤن نہ ہو جائے اب ہم ایک سلائس کو رولنگ پلن سے فلائٹ کر لیں گے اور جو حلوہ ہم لوگوں نے پرپیر کیا تھا اندے کا اس کو ہم اس کے سینٹر میں رکھ لیں گے اور اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے ریپ کریں گے اس کو ہم رول کی طرح ریپ کریں گے اور اس کو بھی ہم پانی کے ساتھ اچھی طرح سٹک کر لیں گے اس میں میں نے آپ کو دو ڈیفرنٹ فلنگز بتائی ہیں ایک ہیمے کی فلنگ اور ایک ایگ کے حلوے کی فلنگ بتائی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی اور فلنگ اس کے اندر کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم ایگ میں ڈیپ کر لیں گے اور بریٹ کونز اس کے اوپر لگا لیں گے جب بھی آپ گرمز کے بعد آپ بریٹ کونز کو فریز بھی کر سکتے ہیں تھوڑی ٹائم کے لیے یہ دیکھیں ہمارا رول ریڈی ہے فرائن ہونے کے لیے اور اب ہم اپنے رولز کو بھی فرائن کر لیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائیں تقریبا میں نے 3-4 ٹیبل سپونز آف اوئل لے لیا ہے یہ ریسی بھی بہت ہی کوئک ہے بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے بڑوں کو بھی بہت پسند آتی ہے اور آپ کسی بھی ایونٹ پہ یہ آپ بنا سکتے ہیں ہمارے انڈے کے ہلوے کے رولز بھی تیار ہیں گولڈن براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں زبردست انڈے کے ہلوے کے کونز ریڈی ہو گئے ہیں ہماری بریٹ کونز بلکل ریڈی ہیں آپ قیمہ کونز کو کیچپ کے ساتھ یا کسی بھی چٹنی کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب بٹن کلک کرنا نہ بھولیں اور شیئر کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپیز اچھی لگی ہوں گی اور آج آپ بھی افتاری پہ بریٹ کونز ضرور ٹرائے کریں موسیقی 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 موسیقی